شابان المعظم انتہائی فضیلت اور برکتوں والا مہینہ ہے اسلامی سال کا یہ آٹھوہ مہینہ ہے اور اس کے اندر ایک رات آتی ہے جس کو شب بارات کہتے ہیں شب بارات انتہائی عظیم اور برکتوں والی رات ہے اور اس ایک رات کی جو عبادت ہے یہ پورے سال کا کفارہ ہو سکتی ہے اگر بندہ مومن اس رات کو اللہ کی بارگاہ میں قیام کرے عبادت کرے اور دن کو روزہ رکھے تو اس کے بہت زیادہ فوائد ہوں گے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا پارہ نمبر پچیس سورہ الدخان کی آیت نمبر ایک دو تین کے اندر ارشاد فرمایا حامین والکتاب المبین انہا انزلنا فی لیلت مبارکت انہا کننا منظرین فیہا یفرق کل عمر حکیم حامین حروف مقطعات میں سے ہے والکتاب المبین قسم ہے اس روشن کتاب کی انہا انزلنا فی لیلت مبارکہ ہم نے اس کو برکت والی رات میں نازل فرمایا انہا کننا منظرین بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں فیہا یفرق کل عمر حکیم اس رات میں ہر حکمت والے کام جو ہیں وہ باٹ دیے جاتے ہیں امام تبری اور امام رازی رحمت اللہ تعالیٰ اور دیگر مفسرین اگرام آپ فرماتے ہیں کہ لیلہ مبارکہ جو ہے یعنی انہا انزلنا فی لیلت مبارکہ تو لیلہ مبارکہ سے مراد شبے بارات ہے اور اسی طرح نیز آگے چل کر آپ لکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو جتنا بھی رزق دینا ہوتا ہے جس کی آگے آنے والے پورے سال کے اندر جس کی موت زندگی رزق ہر طرح کے جو اہم معاملات ہیں اہم فیصلے ہیں وہ کر دیے جاتے ہیں یعنی اس اعتبار سے نئی فیرستیں جو ہیں وہ پورے سال کی مرتب کی جاتی ہیں تو اس لیے یہ جو چودہ شابان ہے اس کو گروبِ آفتاب سے پہلے پہلے نامِ عمال جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں اور اگلے سال کے جو نامِ عمال ہیں وہ اس رات سے ترتیب پاتے ہیں تو اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اس رات کو خوب جو ہے وہ خوشو و خضو کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قیام کرے عبادت کرے ذکر اذکار تسبیحات و تعلیلات صلاة و تسبیح اور دیگر جو اذکار ہیں وہ کرے اور اگلے دن روزہ رکھے جیسے حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب پندرہ شابان کی رات آئے تو اس میں قیام کرنا چاہیے عبادت کرنی چاہیے اور اس کے دن میں روزہ رکھو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث مبارکہ ہے کہ پندرہ شابان کی رات کو اللہ تعالیٰ قبیلہ بن قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی پڑھ کر لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے سوائے جو ہے وہ چھے لوگوں کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس رات کو بھی محروم کر دیے جاتے ہیں جس طرح کہ شراب پینے والا آدھی شرابی والدین کا ناخرمان زانی چغل خور کتہ رہمی کرنے والا موسیقی کے آلات بجانے والا سننے والا اور بجانے والا تو یہ افراد جو ہیں یہ اس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور بخشش سے محروم ہو جاتے ہیں ہاں اگر یہ لوگ سچے دل سے اس رات سے پہلے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں بخشش مانگیں توبہ اور استغفار کریں اور جو کسی کے حق جو ہیں وہ تلف کیے ہیں زہر کیے ہیں انہوں کوکل عباد کی جو ہے وہ بجا آوری کریں اور پھر سچے دل سے اللہ سے توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی رحم فرما دے گا لیکن شرط یہ ہے کہ یہ انتہ ان گناہوں کے نہ کرنے کا پختہ عزم کریں توبہ کریں موسیقی